چراغوں کے سفر میں دب دبا ہو آندھیوں کا تو پھر انجام ظلمت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے یہ دنیا نفرتوں کے آخری اسٹیج پر ہے علاج اس کا محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں دعا کرے کہ اللہ ان کے کام میں اور ترقیات سے نوازے اور جتنے لوگ ہیں الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ ان کے کام کے ساتھ جڑے اور اللہ تعالیٰ ان کے کام کو اور آگے بڑھائے جناب زاکر حسین صاحب کا کہنا ہے کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے ترازوں میں نہ تولا جائے ابھی کہہ رہا تھا کہ یہ دلیت لڑکا ایک نہیں جو الحمدللہ ان کے پیج کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے اور جس پر الحمدللہ قرآن کی آیت بھی ہے ایک نہیں جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ تمام لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اصولوں کی قسم دیتا ہوں مجھ کو مذہب کے ترازوں میں نہ تولا جائے اور میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے میں نے انسان ہی رہنے کی قسم کھائی ہے مجھ کو ہندو یا مسلمان نہ سمجھا جائے ماشاءاللہ اب آئیے ناتیا شیر سنیں گے جی آتھ اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ ہمارے اسٹیج پر ملک ہندوستان کا ایک چہیتہ شائر نوجوانوں کے دل کے دھڑکن بڑے بھائی جنابِ اسعات آزمی ماہولی جو الحمدللہ اسٹیج پر جلوا فروز ہیں دمدار ترنم سے خوبصورت ترنم سے انشاءاللہ آپ لوگ مستفیض ہوں گے لیکن آئیے شیر پڑھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا خالص ناتے نبی کا شیر پر رہا ہوں ہمارا اسٹیج خاص طور سے توجہ کا تعلیم ہو کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا آقا یوں آپ کے سامنے آتا تو میں کیسا ہوتا ایک دو لوگ کہہ دیجئے سبحان اللہ آپ ہی لوگ تو ہیں جو بول رہے ہیں پیچھے والے پتہ نے ایسا لگ رہا ہے گھر سے قسم کھا کر آئے ہوں تھوڑا بولے بھائی پیچھے والے بھی بولے ورنہ میں پیچھے والوں کے لیے بھی کبھی کبھی شیر پڑھا کرتا ہوں کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے اندھیرہ چیڑ کے سورج نکلنے لگتا ہے اور آپ کیسے لوگ ہیں جو خاموش ہو کر بیٹھے ہیں نبی کے نام سے پتھر پکھلنے لگتا ہے ہے کیا نہیں تھوڑا بولا کریں ماشاء اللہ دیکھئے دائنہ ہاتھ کمزور ہو گیا ادھر والے ماشاء اللہ ادھر کے جو تین چار نوجوان ہیں بہت اچھا بول لیں ادھر والے میں تین چار تیار ہو جائے تو قسم خدا کی پروام یہی پر کامیاب ہو جائے گا کہ میرے ہاتھ میں کسا میرے جسم پہ جبا ہوتا آقا یوں آپ کے سامنے آتا تمہیں کیسا ہوتا اور اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا اپنی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ماشاء اللہ چاہی کبھی انتظام ہے دیکھئے کسی کے راج میں دودھ ملا ہے کسی کے راج میں گھی مودی راج میں چاہی ملی ہے پھوک پھوک کے پی بس اب یہی کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ جے جب یہ شیر پڑھا تو آسد بھائی کہلے کہ زندگی یوں تیری یادوں میں جیا کرتا ہوں میں وقت کو دیکھ کے میں چاہی پیا کرتا ہوں اب ان کے ساتھ بھی پریشانی ہے ماشاء اللہ جو ہے کہ میرے ہاتھ میں کاسا میرے جسم پہ جبا ہوتا آقا یوں آپ کے سامنے آتا تمہ کیسا ہوتا اپنی آنکھوں کو نمائش کے لیے رکھ دیتا ان آنکھوں نے جو سرکار کو دیکھا ہوتا اور میرے ہونٹوں پہ میرے ہونٹوں پہ میرے ہونٹوں پہ ستارے سے چمکتے رہتے اچھا لگ رہا ہے آپ حضرات کو ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے حضرات کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ماشاء اللہ اب پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ واہ جیو دیوانوں کو بہت اچھا سننا ہے ماشاء اللہ دل کر رہا ہے کہ علیف سے یا تک سنا دوں آپ کے درمیان اور ان کو تحجی سنیں گے سنیں گے بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہوں اگر جب کھڑا ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو منٹ میں بار بار اٹھ بیٹھ کروں تو فکر دکت مجھے بھی ہے ایک ہی بار سوچتا ہوں تین سے چار منٹ لے لوں بیٹھ کر آم سے نظامت کرتا رہا ہوں کیا صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں تو سنیں گے گا آپ حضرت تب اب یہاں دیکھئے یہ محلہ یہاں سے بانٹ رہا ہوں عبید مرزا صاحب جو کھڑے ہیں ادھر سے یہ محلہ جناب شاریخ نامی صاحب کا شاریخ نامی صاحب ہے نہیں ہے یہ محلہ جناب فخر الاسلام صاحب کا ہے اور یہ محلہ میرا ہے اب دیکھتا ہوں کی فخر الاسلام صاحب کے محبت میں زیادہ دم ہے یا میری محبت میں زیادہ دم ہے دیکھتا ہوں یہاں سے اندازہ لگ جائے گا حرفت تحجی پڑھوں گا دیکھتا ہوں ادھر والے کو زیادہ دم ہے یا ادھر والے کو دم ہے شیر سنیں کہ ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی ارام سے ارام سے ارام سے ایسے نہیں صرف ہنگامہ نہیں کرنا ہے میرے ساتھ بولیں گے ہمارا نبی کیا بولیں گے ہمارا نبی ایسے بولیں گے تو انشاءاللہ سواب بھی ہوگا اس طرح سے اللہ چلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں انشاءاللہ آپ کے نامائے عامال میں اضافہ ہوگا بولیں گے ہمارا نبی جتنا کس کے بولیں گے رہا دلوری صاحب کہا کرتے تھے کہ جو ہے ایک شخص ایسی طرح شیر پڑھ رہا ایک شخص مجمع سے خوب سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے ایک نہیں میں نے ان سے کہا کہ اتنا تم اللہ کو یاد کر رہے ہو اللہ اگر حلقے سے بھی یاد کر لے تو بس تو بس اسی طرح جو ہے نا تو یاد اللہ ہی ہے نبی کو یاد کرتے رہے ہو سکتا ہمارے نبی کے تمام لوگوں کو مدینے میں بولا لے ایک نہیں کہ ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی ہے سرابہ اجالہ ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی سانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آبے کاؤسر پییں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پارہم ہے وہ سچا حبالا ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی شکستہ دلوں کا سہارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آکے سوارا ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی آمینہ کا دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی دل کی راحت میں آنکھوں کی تھندک ہے وہ سب کی آنکھوں قطارہ ہمارا نبی بھو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا او مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرہ ہمارا نبی اب کوئی نبی نا قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضام نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزرب حوامِ نبی نبی کون نبی علیف سلو انسان نبی باسِ کامل برہان نبی تاسِ تطہیر کی جان نبی ساسِ سقلین کی شان نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی حاسِ حق کی تصویر نبی خاسِ ختم الرسل نبی خالق کا شہکار نبی پیکر حسن جمال نبی راسِ رہبرِ حرحال نبی زاسِ ہے زاہید بن نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساقی بن نبی میرا شین سے ہے شافی بن نبی ساسِ صادق ذکر نبی زاسِ زامن فکر نبی تاسِ ترفین میں نور نبی زو سے پرنور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے این الحق بھی نبی غین سے ہے غنی بھی نبی فاسِ فضل ربی بھی نبی میرا قعب سے قبلہ نبی نبی میرا قعب سے قعبہ نبی نبی پورا مجمع مل کر کہے نبی نبی میرا قعب سے قبلہ نبی نبی میرا کعب سے کعبہ نبی نبی کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی نولاک کی پاک فضام نبی میمز محمد پاک نبی نون سے نور قرآن بھی نبی واہو سے چہرے وزہا نبی یاسِ یدللہ اصحاب نبی ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی ماشاء اللہ عدب کے میکدے میں جامیں جم ٹوٹے پڑے ہوں گے عدب کے میکدے میں جامیں جم ٹوٹے پڑے ہوں گے تمام الفاظ عاجز اور بھرم ٹوٹے پڑے ہوں گے اما آسا نہیں ہے نا تے شاہِ انبیاء لکھنا اور سمندر سوک جائیں گے قلب ٹوٹے پڑے ہوں گے آئیے دوستو میں بڑے ہی عدب کے ساتھ آپ کے درمیان شیر و عدب کا خوبصورت تاج محل لب و لحجے کا بے مثال لال قلع ترنم خیزی کا بہتا ہوا انا ساغر مداہ رسول سنہ خان مصطفی بڑے ہی عدب کے ساتھ بڑے بھائی جناب فخر الاسلام سند کبیر نگری سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک بنائیں اور اپنے کلام سہم سامائین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ کہ شعور و تشنگی شعور و تشنگی کو عام کر دو میں نے یہ کب کہا کی میرا جام بھر دو اور اتنی ترنم کا کیا کرو گیا اے فخر ال کچھ تو پبلک کے نام کر دو اس شیر کے ساتھ جناب شارع قینامی صاحب کے استقبال خیر مقدم کہ سخن کو رنگ علوم و فنون ملتا ہے تانے عدب کو تازہ خون ملتا ہے اور جسے یقین نہ آئے وہ تجربہ کر لے نبی کی نات سے کتنا سکون ملتا ہے مائیک پر جناب اشارع انا آمین ملے گی وادی جنت یقین رکھتے ہیں اور فخر الاسلام کے ہر ایک شیر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے ارے یہ ایٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں فخر الاسلام کے ہر ایک شیر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے یہ ایٹی ایم سے بھی اچھی مشین لگتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے نئے انداز کا سسٹم کہیں چالو نہ ہو جائے مجھے محسوس ہوتا ہے نئے انداز کا سسٹم کہیں چالو نہ ہو جائے اور کھلے انداز میں جلسے میں یہ انعام پاتے ہیں کہیں جی ایش ٹی شاعر پہ بھی لاغو نہ ہو جائے کھلے انداز میں جلسے میں یہ انعام پاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں آپ سن رہے ہیں بہت شکریہ جزا کلنا شاعری کو جو سپورٹ دیتا ہے حوصلہ دو سو کا نوٹ دیتا ہے بس وہی کامیاب ہے انانسر مجمع جس کو ووٹ دیتا ہے ہی کی نہیں ماشاءاللہ پڑے اچھا انداز میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے مجبوراً مجھے شیر پڑھنا پڑتا ہے لیکن الحمدللہ جناب حفیظ املاک صاحب نے دو سو کے نوٹوں سے نوازا میں ان کا شکر گزار ہوں لیکن آئیے ایک شیر پڑھتا ہوں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ اسٹیج پر شعرہ اکرام تشریف فرمائے علماء اکرام تشریف فرمائے ان تمام لوگوں کی دعا لیتے ہوئے شیر پڑھتا ہوں کہ عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے بغیر کیش کوئی ایٹی ایم نہیں چلتا عبادتوں کا اکاؤنٹ بھر کے رکھنا ہے بغیر کیش کوئی ایٹی ایم نہیں چلتا عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا ارے سفارشوں کا وہاں پیٹی ایم نہیں چلتا عمل کے نوٹ عمل کے نوٹ کفن میں چھپا کے لے جانا ارے سفارشوں کا وہاں پیٹی ایم نہیں چلتا ماشاءاللہ بڑے اچھا انداز میں اور سنیں گے سنیں گے ہاتھ اٹھا کر بتائیں کتنے حضرت نہیں سنیں گے ماشاءاللہ اب جتنے حضرت سنیں گے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لے رہا کہ نبی کے نام پر کہہ دیجئے سبحان اللہ تھوڑا پیچھے والے بھی کہہ دیجئے بھائی سبحان اللہ بز میں نبی پاک جو بھی سجا رہے ہیں جنت میں گھر وہ اپنا بیشک بنا رہے ہیں اور چلزہ میں آنکھ کے چپ چاپ بیٹھے ہیں ادھر ایسا لگ رہا ہے کہ بکری چرا رہے ہیں تھوڑا بولے بولے تھوڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ تھوڑا جو منورنجن کے لئے میں پڑھ دیا ہوں سمجھ گئے ہیں بھائی بولا نہ مانیں گے آپ لوگ ہمارے والدیں محترم کہا کرتے تھے بیٹا گرمی خون میں ہوتی ہے کیا چیز میں ہوتی ہے گرمی خون میں ہوتی ہے لیکن جب مدرسہ گیا تو اساتذہ اکرام کہنے لگے بیٹا گرمی خون میں نہیں ہوتی گرمی جون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب میں تھنڈ کے موسم میں جب میں پھر گھر گیا تو میری والدہ ماجیدہ کہنے لگی کہ بیٹا گرمی نخون میں ہوتی ہے نجون میں ہوتی ہے گرمی تو اون میں ہوتی ہے لیکن دوستو جب یہ منجیر پٹی کے پرگرام میں پہنچا اور جناب فخر الاسلام صاحب جناب شارج جنامی صاحب حافظ عملاق صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ گرمی نخون میں ہوتی ہے نجون میں ہوتی ہے نہ اون میں ہوتی ہے بلکہ گرمی تو نبی کے عشق کے جنون میں ہوتی ہے ہے کی نہیں اب جس کے دل میں عشق رسول کی چنگاری ہوگی وہ شیر سننے کے بعد شولوں میں تبدیل ہو جانی چاہیے ہے کی نہیں اچھے انداز میں کہ اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے ہر ایک مشکل سے پھر آسانی نکل آئے اگر سجدوں کی راہوں میں یہ پیشانی نکل آئے ہر ایک مشکل سے پھر آسانی نکل آئے اور کسی کی پیاس گر کر لے بھروسہ تجھ پہ اے اللہ پتھر کے جگر کو چیر کے پانی نکل آئے کسی کی پیاس گر کر لے بھروسہ تجھ پہ اے اللہ پتھر کے جگر کو چیر کے پانی نکلائے ادنا تھے آلاؤ زیشان ہو گئے ادنا تھے آلاؤ زیشان ہو گئے ارے دستیں نبی پہ صاحبِ ایمان ہو گئے اور کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیوں پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دوستو آئیے اب آپ کے درمیان مو کی سرزمی سے تشریف لائے ہوئے ایک نوجوان شاعر تو پہتنی کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو جن کی مسکراہت کی بنیاد پر وہ جلسے کو کامیاب کیے ہوئے نظر آتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نام کوئی اور نہیں بلکہ جنابِ شہاب نومانی مووی کا ہے میں بتاتا جلو جنابِ شہاب نومانی صاحب اتنے خوبصورت ہیں اتنے خوبصورت ہیں کہ الحمدللہ یہ اگر لندن میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید کہ ان کا پھوٹو چمن پراس پہ آتا پرچار کے لئے لیکن الحمدللہ یہ مو کی سرزمین پر یوپی کے سرزمین پیدا ہوئے یہ شاعر بن گئے ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے اب تمام لوگ چار مسروں کے ساتھ جنابِ شہاب نومانی کے استقبال کریں کہ پہن کر جسم پر عربی لباس رہتے ہیں لیے زبان و عدب کی مٹھاس رہتے ہیں اور ہمیں ان کا پروسی بنا دے اے مولا جو لوگ شہرِ مدینہ کے پاس رہتے ہیں